ہیلو وی ورز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پیرڈائز برز انفرمیشن افیشل میں عدیل ایدر جس طرح سے آپ لوگوں کے لیے نئی نئی انفرمیٹی ویڈیو لاتے رہتا ہوں بائیس ویڈیو کو بھی آپ اینڈ تک دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے آج جو ہے ہم عدیل چودری صاحب کے فارم پہ آئے ہیں عدیل بھائی ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں اور چودہ چوبیس گھنٹے کی مصافت کر کے ہم ان کے پاس آئے محبت میں انہوں نے بہت پیار سے بلایا تھا بہت محبت سے بلایا تھا اور یہ ہماری اتی خدمت کر رہے ہیں چھوٹی سی تون نکال دیا انہوں نے کھلا کھلا کے ٹھیک ہے نا یہ میں اندر کر لوں تو چودری صاحب سے بات کرتے ہیں ان کا فارم دکھاتے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس ایکسپیرینس ہے اور انہوں نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے عدیل بھائی سے پوچھتا ہے کس نام سے چینل ہے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا پر آئی بٹن پہ بھی ڈال دوں گا تو چلتے ہیں عدیل بھائی کی طرف السلام علیکم عدیل بھائی عالیکم اسلام کیسے عدیل بھائی عام دلیلہ آپ نے اپنے محبت سے بھولایا ہم آپ کے پاس آئے اور اپنے ویورس کے لیے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو بنانے آئے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنا انٹروڈیکشن پورا دیں اور بتائیں کتنا عرض آپ کو اس فیلڈ میں ہو گیا ہے سب سے پہلے چینل کے بارے میں بتائیں اسلام علیکم میرا نام عدیل ہے عدیل چودری ایوری کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے اے ڈ 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 اور میں نے وہاں پہ ساری جو انفرومیشن ہوتی ہے وہ میں شہر کرتا ہوں اس کی ویڈیوز میں ڈالتا ہوں اور میری آپ تو مشاہ اللہ کافی ایکسپیرینس دیں کافی زیادہ ویڈیوز دیں لیکن میری چند ایک ویڈیوز ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم جو انفرمیشن ہو سکے وہ میں اپنے چینل پر ڈالوں تو دوسرا یہ کہ میرا یہ سات سال پرانا جو ہے میں پروفیشنل ہی میں نے سات سال پرانے یہ برڈ رکھے ہوئے ہیں ویسے تو مجھے بچمن سے شوق ہے لیکن میں نے ویسے سات سال سے رکھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو اپنے ایک ایک برڈ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کیسے جو یہ میرا آؤدور شیڈ ہے اندر آپ کو انڈور کے بارے میں بتاؤں گا پھر اس کے بارے میں نے ایک نرسری روم بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور ایک ایک ڈیٹیل ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا بھائی ادیل بھائی کا ایک چیز پہ بہت اچھا ایکسپیریئنس ہے جو میں اپنی ویڈیوز میں بھی بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ کیپٹی بریڈ نہیں کرتا لیکن میں آپ کو آج پروف کے ساتھ دکھاؤں گا ادیل بھائی آپ کو ثابت کریں گے کہ کیپٹی بھائی کسی اچھا بریڈ کرتا ہے تو ادیل بھائی کہاں سے شروع کرنے والے ہیں سب سے پہلے جی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس جو جگہ ہے اس کا میں آپ کو پہلے سائز بتاؤں گا یہ ہندرد فیٹ بھائی سیونٹی فیٹ ہے صحیح ہے اور اس میں میرے پاس ٹوٹل ستاراں کےجیز ہیں یہاں پہ میں نے ٹوٹل بھڑی ورائیٹی رکھی ہوئی ہے زیادہ مکاوز ہے اس سائیڈ پہ مکاوز ہیں یہاں پہ ایجر کوکاٹو ہے صحیح ہے ڈال جب کئے دل کرتا ہے وہ دھوپ لیا تا ہے صحیح ہے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ برڈ ہیں وہ شیلٹر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ برڈ ہیں وہ اوپن اس کا ہے ہیں موسم کا مزا لینے کے لئے آئے ہیں بلکل کچھ موسم کا مزا لیتے ہیں اس میں برڈ اپنے آپ کو ایسے جیسے نیچرل ماحول میں ہم محسوس کرتے ہیں rdikm methodology ایسا کہیں تو نہیں دیکھا اچھا اب مجھے بتائیں اب یہاں سے شروع کریں اس جوڑے سے شروع کرتے ہیں یہ بلو اینڈ گولڈ کا پیر ہے صحیح ہے یہ سارے کیپٹیب ہیں آپ جتے بھی برڈ ہیں ان کو آپ بولائیں گے یہ ابھی آپ کا فیز دیکھے آپ کو میرے سے اٹائے چاہیے میں جب ہی آتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ نیچے اتر رہے ہیں ان کو جو ہے میں پیلٹ ساتھ سے کھلاتا رہتا ہوں یا کوئی ایسی چیز کھلاتا رہتا ہوں جس کی وجہ سے میرے سے سب اٹائے چاہیے صحیح ہے ابھی امی ورد آپ کو پیلٹ بھی کھلا کے دکھائیں گے عدیل صاحب سے پھر یہ دیکھیں گے اچھا یہ جوڑا جو ہے ماشاءاللہ سے بریڈر پیر نہیں ہے یہ بریڈر نہیں ہے اس کے بعد یہ میرے پاس تین پیر ہیں میرے پاس صحیح ہے اس کے بعد یہ آپ کے مالکان کے کچھ جوڑے لگے رہیں گے جی عدیل بھائی یہ میرے پاس تین مالکان کے پیر ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ بریڈ کر رہے ہیں اور باقی جو دو ہیں وہ ابھی تیاری پیر ہیں اچھلی یہ والا جو سیٹ اپ ہے نا میرے پاس اس کو بنے ہوئے ایک سال ہوئے ابھی ایک سال کمپلیٹ نہیں ہوئے اور الحمدللہ میرے پاس یہاں پر بڑا جو پوزیٹیو رزرٹ آ رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ برڈ ہے جو کچھ جگہ کو پسند کر رہے ہیں عدیل بھائی یہ جو آپ نے لٹکایا اس کی تھوڑی لوجک بتائیں یہ ایکشلی جو یہ مالکان یا جتنے کوکٹو فیملی ہے یہ تھوڑا اگریسیب ہوتے ہیں یہ فیمیل پہ بہت زیادہ اٹیک کرتا تھا تو فیمیل ہے وہ ایزا شیلٹر ایک طرف چھپ جاتی ہے زبرد ہے یہ چوٹی چوٹی تیکنیک ہے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں جیسے کہ یہ ساتھ والے پیر ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ اس کی فیمیل ہے وہ باکس میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ جو پیر ہے یہ میل ہے یہ باہر بیٹھا ہوئے تو اس کو کوئی ایشو نہیں ہے یہ پیر ہے اس کی باونڈنگ اچھی ہے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے آپس میں جو یہ نہیں لڑتے تو اس میں جو آنا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں لگایا ہوئا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں بھی اب بتائیں آپوں میں یہ ایک امریلا کا نظر آ رہا ہے جی ایک امریلا کا ہے اس پیر نے میرے پاس ماشاءاللہ یہ بریٹ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ ایکلیکٹس آ جاتے ہیں جی یہ میں نے کالونی میں ہی ہے یہ میں نے پتھے لیے تھے اور یہ بھی میرے پاس جو انشاءاللہ کمی سیزن میں بریٹ کریں گے ٹھیک ہے زبرد ہے زبرد ہے ماشاءاللہ سے برڈز کی آپ برائٹنس دیکھیں ان کے کلر کی اور نیشنگ دیکھیں اور سائنز دیکھیں ماشاءاللہ سے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ ہم بہت اچھی ان کو خورا کیوس کرواتے ہیں جی الحمدللہ جو سیزنل فروٹس ریجی تیبلز اور جتی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو میں ضرور دیکھتا ہوں یہ ماشاءاللہ سے بہت ایکسپینسیگ گریڈ ہے اس میں بتائیں کون کون سے پڑے ہیں اس کے پاس میرے پاس سپلیٹ میں سپلیٹ بلو ہیں سپلیٹ لیٹینو ہیں اور یہ لیٹینوز ہیں یہ سارے ماشاءاللہ کپٹے میں صحیح ہے اس میں بلو بھی نظر آ رہا ہے گا بلو بھی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ 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 پھر اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں یہ یہ یلو رنگ نیک ہے یہ کیا بجا ہے ادھیل بھائی کہ آپ نے یہ اس میں چھوڑے میں آئیں گے ادھیل بھائی یہ سارے انڈور شیڈ میں بریڈ کرتے ہیں یہ سارے فری ہو چکے ہیں ساروں کو میں نے فلائے میں چھوڑ دیا یہاں پہ ان کو یہ اوپن ٹو سکائیں ہیں اور یہ کہ یہاں پہ یہ موسم کو بھی انجوائے کر لیتے ہیں گرمی بہت بارش آتی ہے برسات کو بھی انجوائے کر لیں گے ان کا جو مولٹ ہے وہ اچھا کلیر ہو جائے گا اور کھلا کیجن ہے تو سیزن کو ذرا انجوائے کر لیں گے بائٹ کر تھوڑا انوائرمنٹ چینج ہو جائے تو وہ ذرا تھوڑا اچھا محسوس کرتا ہے یہ پھر آپ کے پاس آگئے راب جی ان کے بارے میں کچھ بتائیں یہ میں نے کچھ پیس روکھے ہوئے ہیں یہ موٹیشن کی ورکنگ کے لیے تو یہ بھی مکس بچے ہیں یہ بھی انشاءاللہ کمیگ سیزن میں تیار ہو جائیں گے صحیح ہے یہ آگے آپ کا ایک اور مکاو کا پیر ہے یہ بچے ہیں یہ میں کوئس ٹیم پیر تھا تو یہ انشاءاللہ کمیجہ کی یہ بھی بریٹ کرے گا زبردست یہ ادیل بھائی یہ بتائیں ماشاللہ میں چھاڑ دفعہ یہاں لگا رہا ہوں کہ نظر نہ لگے ان کو اور اور بڑھیں گے تو ماشاللہ آپ کے پاس ایسے بجری کسی کے پاس پڑے ہوئے ہوتے ہیں جی الحمدللہ میرے پاس جوانا کنور بڑی اچھی بریٹ کرتا ہے کیونکہ کنور کسی کے پاس اچھی بریٹ آتی نہیں ہے جی پس میرا ہاتھ پیس پہ سیٹ ہو گیا اور میں ہر ویڈیو میں باہر بار یہی کہتا ہوں یہ راس ہے مجھے لگتا ہے میرے پاس اچھی بریٹ کرتے ہیں اچھا آپ کسی کو بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایک دم سے کوئی پرندہ نہ ڈالا جائے پہلے پانچ پانچ جوڑے رکھ کے دیکھ لئے جائیں کہ آپ کے پاس کون سا پرندہ چلتا ہے میں نے اپنی جو لاسٹ ویڈیو بنائیا اس میں بھی میں نے یہی انفرمیشن دی ہوئی ہے کہ آپ کے برٹ بڑھانے کیسے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے برٹ بڑھنے ہیں اور دیکھنے ہیں سب سے اچھی آپ کو بس بریٹ کون کرتا ہے برٹ جب وہ آپ کو بس جس میں آپ سکسیسفل ہیں یا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فرینڈلی بریٹ میرے پاس کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس برٹ کو بڑھانا ہے دیکھیں میورد یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا یہ صرف یا تو عدیل حیدر بتاتا ہے یا عدیل چودری صاحب بتا رہے ہیں کیونکہ یہ گھر ہوتا ہے گھر کوئی نہیں دیتا بھائیے اور یہاں ان کو پیلٹس کھلائیں گے یہ دیکھیں کیسے آگئے سارے نیچے یہ دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیپٹیو دانے بریٹ نہیں کرتے یہ دیکھیں مجھے بھی بہت مزہ آ رہا ہے آپ کو بھی بہت مزہ آ رہا ہوگا آپ لوگوں نے اگر اسی طرح کی اچھے اچھے انفرمیٹی ویڈیو دیکھ لیں تو عدیل بھائی کا چینل ہے عدیل ایوری کے نام سے صحیح بول رہا ہوں عدیل بھائی عدیل چودری ایوری عدیل چودری ایوری بھائی چودری بھول گئے عدیل چودری ایوری کے نام سے اور انشاءاللہ اب ہم ان کو بولیں گے ڈیلی ویڈیس پہ ڈالے بھائی ویڈیو کیونکہ اب ہمارے سارے سبسکرائبر یہاں بہت کچھ سکھنے والے یہ دیکھیں آگے چلیں عدیل بھائی اس کے بعد یہ تو بچے لگ رہے ہیں مجھے یلو دبل ایڈیٹ کے یہ میں نے کچھ خالی چھوڑا ہوا ہے میرے پاس جتے بھی بچے بچے آتے ہیں جو میں نے تین کرنے ہوتے ہیں تو ان کو میں ادھر چھوڑ دیتا ہوں آجو آجو دیکھیں ویڈی بھی آرہ آجو ان کو بھی یعنی کے لیٹ پہ لگائیں گے جی بالکل ابھی یہ تقریباً اور یہ تقریباً تین سے چار سا لیں گے انڈور میں ویڈیوڈ آپ کو ہم نیل فی نیل بھی دکھاتے ہیں صحیح ہے جبرداز بچے ہیں سائز دیکھیں ماشنلا سے ادیل بھائی کیا کھلاتے ہیں ایک ویڈیو اور بنائیں گے یہ دیکھیں ادیل بھائی یہ بتائیں کہ لوگوں کے بڑھ آتے نہیں ہیں ایسے پیلیٹ کھلانے پر آپ کے بڑھ کیسے آتے ہیں جی میں ان کو شروع سے بہت زیادہ پیلٹ کھلاتا ہوں اور بڑے شوق سے یہ پیلٹ کھاتے ہیں آپ کو بتا ہے پیلٹس ہیں وہ کمپلیٹ ڈائیٹ ہے اور پاکستان میں ہر اچھی کمپنی کے اویلیبل ہیں جو زیادہ ایکسپینسیف تو نہیں پڑتے یہ ایچھلی یہ دانے کی طرح ویسٹ نہیں ہوتے جیسے دانے اس کا چھلکا ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے آدھا ویسٹ ہوتا ہے جو برڈ اپنے اندر نیگل لیتے ہیں اچھا 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 ویسٹ نہیں ہوتا اور پور اس میں کہلیں کہ پروٹین وغیرہ کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں سارے جو وائٹامنز ہیں منرلز ہیں اور جو برڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے اوڈنگ آپ کو ہائی فیٹ کی الگ سے ملتے ہیں لو فیٹ برڈ کی الگ سے ملتے ہیں زبردست بہت مزا آرہا ہے بھائی بہت ایسے توتے آتے نہیں ہیں کارڈ بھی نہیں رہیں گے مطلب ایک دن میں پرندہ کسی کے پاس بھی نہیں آتا مجھے چند گھنٹے ہوئے ہیں ہمارے ہاتھ سے کھا رہے ہیں زبردست ہے جب دردست ہوگی آگے بھی چلیں آؤ یہ دیکھیں ہر پیریٹ پیلٹ پہ ہلاوار اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسائلہ ہمیں یہ سارے برڈز ہیں یہ ماشاءاللہ شروع سے جو ہے نا بھائی کمیٹس میں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ 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 ضرور لکھنا ہے کہ نظر نہ لگے کیونکہ سیٹ اپ بڑھے گا تو عدیل بھائی کا شوق اور بڑھے گا اور یہ آپ لوگ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لائیں گے ان کے چینل پر آپ نے جانا جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ سارے آگئے با 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 یہ دیکھیں کیسے ہی آرہے ہیں ماشاءاللہ سے ہی ٹھیک ہے ابھی ہم ان کو جو ہے اکروڈ بھی کھلائیں گے ڈرائی پروڈ بھی کھلائیں گے وہ بھی بہت چوک سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں کیسے ہاتھ سے لے رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیپٹیو بریڈ نہیں کرے گا اور جو ہے وہ دکاندار آپ سے کیپٹیو برڈ لے لیتا ہے اور آپ کو جنگلی برڈ پکھا دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جنگلی بریڈ نہیں کرتے لیکن کیپٹیو میں عدیل بھائی میرے خیال میں ہیزیٹیشن نہیں ہوتی ہے کیونکہ کس طرح آپ اس کے پاس جائیں وہ ڈڑتا نہیں ہے پھڑ پڑاتا نہیں ہے میں آپ کو ایک جو بڑا پیسک فارمولا بتاتا ہوں وہ یہ ہے دیکھیں ہم جب جنگلی پریندہ لیتے ہیں جنگلی پریندہ دو سے تین سال لیتا ہے سیٹ ہونے میں اور آپ کا جو کیپٹیو برڈ ہے وہ بھی دو سے تین سال نہیں تو زیادہ سے زیادہ چار سال لے لیتا ہے سیٹ ہونے میں سوری اڈیلٹ ہونے میں تو آپ نے تین چار سال جو جنگلی پر لگانے ہیں تو بہتر بھی کپٹیو جوڑا لے کے آپ جو اس کو رکھیں اور اس سے بریڈ لیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہے آپ یہاں پہ جتنے بھی برڈ کو آپ یہ کوئی بھی چیز کھلائیں گے سارے ہاتھیں آئیں گے آپ کی سوڑا ہلکی آرہیں لیکن ذوہ کے ٹائم جب آپ ان کے پال لے کے کھڑے ہوں گے تو یہ اسے ہاتھ کے لے بیٹھ جاتے ہیں بہرحال میں نئے بھیوں کہ جب ہیے تھوڑا سا حیرت لیکن پھر بھی کافی جوڑے آپ دو کو یہ ہاتھ سے کھایا کھانا ہے اور بڑا اچھا لگا ماشا اللہ سے یہ آگئے ہیں گے یہ ساہب یہ لے لو یہ لے آپ کھا لے آپ کھا لے آپ کی لیے ہے بھائی آپ کھا لے یہ دیکھیں بڑا مزہ آ رہا ہے یہ محل کبھی چڑیا گھر میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا صحیح یہ صرف جو ہے بھائی یہ عبیل چودری صاحب کی ایوری میں آپ کو بیٹھنے کا ملے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ کھا لے لو خسار آ رہا ہے جا لے لو لے لو بھائی میں بھی آپ کے مالک کا ہمنام ہوں ٹھیک ہے کھا لے لو میرے آج سے بھی لے لو شاور لے لو ماشکری کرنے لگا یہ اس کا پیٹ لگتا ہے فول ہو گیا ہاں فول ہو گیا ہے دیکھ رہے نہیں جے نہیں کھلا رہے ہیں تمہیں بہت مہنگا ہے فرود بھائی آو تو چلیں ویورز اندر چلتے ہیں اندر کی ایوری دیکھتے ہیں گے اور وہاں کے برڈ دکھاتے ہیں آپ کو بھائی رکھ جائے لو عدیل بھائی یہ جو ہے یہ انڈور ایوری ہے ساہرے خالی ہو چکتے ہیں ساہی ہے کیونکہ زیادہ تر آپ نے ماں شیفٹ کر دی ہیں جی جی اب آپ بتائیں کہاں سے شروع کرنے والے ہیں یہ والے جو سارے کیجیز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو میرے پاس بریڈنگ پیرز کے تھے کتنے بھی آپ نے سان کی نیور کے اور یلو رنگ نیک کے پیرز دیکھیں ہیں وہ سارے ان کیجز میں تھے اب وہ سارے فری ہو گئے ہیں بریڈنگ میں اور یہ چند ایک جو پیر رہ گئے ہیں ان کے جو ہے نا ان کے جو ہے نا وہ تو انڈے یا کچھ بچے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ابھی ادھر ہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ہے یہ میرے پاس کچھ گرے کے پیر ہیں صحیح ہے اور یہ بھی جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہ سارے کیپٹیو پیر ہیں زبردر زبردر یہ دیکھیں بھی برز آپ سارے کیپٹیو پیر ہیں کوئی ڈر نہیں رہا کوئی کچھ نہیں ہو رہا یہ ہم جا کے کھڑے ہو گئے یہ دیکھیں جی پہلے ان شہروں کے بارے میں تو بتائیں آپ نے ان کے بارے میں تو یہ جی میری ماشاءاللہ ہوم بریڈ ہے یہ فی میل ہے وہ جو ہم نے بھاڑ جوڑا کیا ہے جی آپ کو جو پیر دکھایا ہے اور یہ جو ہے یہ میل ہے دینے کروالی ہے ہاں ان کے میں نے دینے کروالی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح دیکھیں ابھی ماں باپ سے بڑھے ہیں جی الحمدللہ اچھا دیل اس کے باپ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس سارے افریکن گری کے جوڑے ہیں یہ سارے کےپٹیو ہیں یہ سارے کےپٹیو ہیں یہ کوئی بھی آپ نے کہیں پہ بھی گری کے پیر دیکھے ہوں گے وہ چیختے ہیں آپ انتہ جتنی مرضی مستی کر لیں یہ آگے سے بدماشی کریں گے آپ کے ساتھ کوئی آپ نے کہیں پہ ایسے افریکن گری الحمدللہ نہیں دیکھے ہوں گے کہ جو ہے نا آپ سے ڈرتے ہوں یہ سارے مجھے شوق ہے میں کہتا ہوں کہ میں جب شیڈ میں آؤں میرے پرندے ہیں وہ میرے پاس آجیں یہ جنون ہے جسے پورا ہو رہا ہے ہمارا یہ سارے کے بعد آپ کو یہ جو احمدان جس کے بچے رکھائے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ اس کے پیرنٹ ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سے ایک اپٹیو ہے یہ بھی اپٹیو ہے اور مادا اس کی بہت اچھی توکی نہیں رکھتی ہو اور باقی ان کچھ 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 میں یہ آرہی ہے کچھ 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 سوئنسل لوری ریڈ لوری ہے یہ چھوٹے دانے ہیں میں اس لیے کیا کرتا ہوں میرا جتنہ بھی سسٹم ہے میں چھوٹے بچے سیل نہیں کرتا ہوں میں سیلف کر کے پرپر میں پیرنگ بنا کر سیل کرتا ہوں میرا جتنہ بھی کسٹمیر زیادہ پیرنگ بنا کرتا ہوں چھوٹے بچے میں سیل ہی نہیں کرتا ہوں یہ آپ کے پاس پہاڑی کے پیر لگے ہیں جی پہاڑی کے کچھ پیر رہ گئے ہیں میں باقی میں نے یہاں پہ سارے میں اگزوٹک پیرنگ کی طرح آگیا ہوں عام توتے میں نے ختم کرتی ہیں زیادہ صحیح ہے 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 عدیل بھائی یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آپ کے پاس یہ سارے ان کو باہر کی نہیں چھوڑا ہے یہ سارے بچے ہیں اس سال کے اور یہ تقریباً انہوں نے فیڈ چھوڑ دی ہے صحیح ہے عدیل سب سے بڑا جو فراود ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں سیلف بچے چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے ساتھ بھی ہوا ہو ہے فراود صحیح ہے سویڈنگ والا بچہ یار جوڑا بنا کے آگے دے دتے ہیں میرے جے جتنے لوگ لیتے ہیں کہ عدیل تمہارا ریڈ جیاد ہے اس کی وجہ کیا ہے میں کہتا ہوں بھائی پراپر سیلف ہے پراپر سیلف کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ پیدا ہوا ہے وہاں سے وہ ٹوٹل فیڈ چھوڑ کے اگلے گھر جائے اگلے گھر جائے اب دیکھیں یہ سارے دانے ہیں یہ ایک دو دن بعد بھی فیڈ لیتے ہیں صحیح ہے اگر ان کو ابھی یہاں پہ اس کنڈیشن میں بیج دوں گا ایک دو چار دن میں میں نے ڈیٹس لکھی ہوتی ہیں کہ کب کس بچے نے یا کون سے کیج کے برڈ ہیں انہوں نے جو فیڈ ہے وہ چھوڑ دی ہے صحیح ہے جب تک فیڈ نہیں چھوڑتے امن وہ زیڑ دو مہینے بھی لیں میرے پاس ایڈوانس میں الحمدللہ زیادہ بکنگ ایڈوانس میں ہوتی ہے صحیح ہے میرے پاس کسٹمر زیادہ وہ ایڈوانس میں لینے والا ہے صحیح ہے اور جو ایک دفعہ لے لیتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس بندے سے برڈ لیے نا وہ مرتے نہیں ہے مرتے نہیں ہے کیونکہ میں نے پراپر میں جس بندے کو بھی ریٹ دیتا ہوں میں گاتا ہوں میں نے پراپر سیل یہ ریٹ ہے صحیح ہے صحیح ہے مطبب جیسے فور ایکزمپل یہ پیار ہے یہ مجھے پوچھا ہے لوگوں نے یہ میں نے سیل کرنا ہے صحیح ہے کہ یہ جی سیل ہے مطبب یہ آپ نے بیچنا ہے تو میں کہوں گا پی جب تک یہ پراپر سیل نہیں ہوگا میں نے ہی دوں گا کیونکہ انگلے گھر میں جب جگہ چینج ہوتی ہے بیڈ کی تو وہ فیڈنگ نہیں لیتا بیسے نہیں لیتا اور وہ کمزور ہو کے ایکسپائر ہو جاتا ہے صحیح ہے صحیح ہے اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں یہ یلو کے دانے پڑے میں آپ کے پاس یہ کچھ یلو کے ہیں یہ ابھی مولٹ پہ چلے گئے ہیں ان کا فرس مولٹ ہے سیل فونے کے بعد اسٹارت ہو جاتا ہے صحیح ہے پھر اس کے بعد یہ کچھ پہاڑی کے ہیں اور اس کے بعد یہ لوری کے کچھ پہرز ہیں صحیح ہے یہ چٹرنگ لوری بھی ڈالا ہے یہ چٹرنگ لوری بھی ہے یہ چلا آپ کے پاس ابھی نہیں چلا ابھی فیلال نہیں چلا میرے بات کپس ٹائم ہو گیا اس کو تقریباً سکس منس ہو گئے ہیں بڑا اڈلٹ پہ رہی ہے بڑا اڈلٹ پہ رہی ہے یہ اڈلٹ پہ رہی ہے یہ کٹھے ڈالے ہیں یہ سارے میں نے فوسٹرنگ کے لیے سارے میں سارا ختم کر دی ہے میں نے آپ کو پتہ ہے کلڈ پہاڑی کی طرف جا رہا ہوں تو اس سال میں نے پہاڑی سارا جو تھا کامن وہ سیل کر دی ہے صحیح ہے تو کمینگ سیزن میں جو ہے نا وہ میں انشاءاللہ اس کو کروں گا یہ لوری کے چار پہر ہیں یہ بیسٹ میں نے ہر وہ ورائیٹی رکھی ہو جو کمرشل آئیٹم ہے صحیح ہے وہ میری خوشش ہے کہ میں وہ بڑ نہ رکھوں زیادہ جو کیا نام ہے یہ ساری دنیا وہ دیکھے گی صحیح ہے صحیح ہے زبردہ سے بہت زبردہ اچھا اس کے بعد آگے آپ کے پاس یہ پائنپل کینور پڑے ہیں کافی سارے لگتا ہے ہاں یہ پائنپل کینور پڑے ہیں اور یہ میرے پاس یہ جائیں گے آپ جا کے آگے جا کے ان کو ابھی تو میں نے یہ لاست یر بائے کی ہے اور اچھی بریٹ کر رہے ہیں ان کا بھی اچھا فیچر ہے ملک میں کہتا ہوں کہ جس بندے کو شوق ہے جو سارٹ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے وہ پائنپل کینور سے سارٹ کرے اس کے بعد یہ بلو ٹرکوئیس ہیں یہ تھوڑے مہنگے ہیں ساہیے یہ بلو ٹرکوئیس دکھائیے گا یہ دیکھیں یہ والا یہ کتنے کا پیار ہوتا ہے یہ تقریباً ایٹی تھاؤزنڈ تک کا اس ٹائم اس کا ریک چل رہے ہیں اچھا اس کے بعد یہ سنچک ہے یہ اس کا تقریباً ایک لاک کا پیار ہے اچھا اور یہ میرے پاس ماشاءاللہ ساری سنچک کی برید آئی ہوئی ہے اس فال میں نے ساری اپنے لئے ہولڈ کر لی ہے اور ابھی فیلال میرا اس کا مود نہیں ہے سیل کرنے کا سنچک کیا لاتے ہیں جی یہ سنچک کیا لاتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس پڑھیں گے یہ بھی دھرکے ہیں یہ کچھ بچے میں نے لیا تھے یہ بھی لاستیر کے ہیں ماشاءاللہ یہ یلو کے بھی آپ نے میچے یہ یلو کے بھی ماشاءاللہ میں نے اس دفعہ ہنڈرڈ چکس ہیں تقریباً وہ سیلپ کی ہیں میں نے آپ کو بتایا میں ساری جو جتی بھی برید ہے اس کو ٹوٹلی سیلپ کرتا ہوں صحیح ہے زبردست زبردست کرتا ہے مطلب یعنی کہ ایک شوقین کا شوق ختم نہیں ہونے دیتے آپ جو چیزیں آپ کے ساتھ ہو چکی ہیں وہ آپ جو چاہتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو لیکن یہی چیز چودری صاحب آپ کو اوروں سے الگ بناتی ہے جو ہمارا بھی کام ہوتا ہے ہم دی لوگوں کو عدیرنیس دیتے ہیں ایسی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا بتایا جائب اچھا سکھایا جائب آپ نے اقراض کے بارے میں نہیں بتایا وہ یہاں میس کر دیا کیسے کے بارے میں کچھ بتائیں قر shifted ٹائم میں اس کا بھی ٹیر بنتا ہے اور آپ کے پاس کف سے یہ باتائیں ادیل یہ سار اسکا تھوڑا سا کوئی ا assigned جس کی وجہ سے اس کو میں چھوٹے کےجز میں ش مشکل اور ان شاول یہ بھی ان اس کو بھی شیف کروں گا بہر ابھی باقی ڈیا نے بہتر ہے ان کا ہوا ہے یہ پیار ہے یہ پیار ہے یہ بہار اس کے ساتھ آپ شفٹ کر دیں گے ابھی کیا مولڈ کر رہے ہیں یہ مولڈ پہ ہے یہ ابھی فریش میں نے لیا ہے تو اب اس کی کنڈیشن تھوڑی نازو کا اس وجہ سے اس کو اندر چھوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بیوند ادیل چودری صاحب سے یہاں لیں گے اجازت لیکن ان سے ہم اور ویڈیو بنائیں گے ان کے انشاءاللہ ہم تین ویڈیو بنا کے جائیں گے سارا ان سے پوچھیں گے کہ کیا کھلاتے ہیں اپنے برس کو اور اس سیزن میں کیا کرنا کہایے نیچے نرسری کی بنائیں گے پوری بچوں کا پوچھیں گے کس طرح سے پالے جاتے ہیں ایک دفعہ ادیل بھائی کا ادیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنی محبت سے بڑھایا اتنا پیار کر رہے ہیں کہ آپ نے ہماری توندری نکال دی آج ہمیں پتہ چل گیا کہ لہور والے کیوں کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں بیٹھے وہ جمیہ ہی نہیں کھلا کھلا کے اتنا موٹا کر دیتے ہیں کہ وہ وہیں جم جاتا ہے کیا کہتے ہیں یہ بلکل بھی آپ کی محبت ہے آپ اتنی دوسرے آئے ہیں باقی جو مہمان ہیں دیکھیں جی وہ تو مہمانی کرنا وہ ہمارا فرض ہے چاہی ہے تو ایک بار جہاں اپنے چینل کا نام اور بتا دیں اور بھائی ان کے چینل کو جا کے جلدی سے سبسکرائب کرنے لنک ڈسکریپشن میں دیا ہوئے چینل بتا دیں میں بہت چھوٹی سی ویڈیو بناتا ہوں اور اس میں کوشش کرتا ہوں کہ انفومیشن میکسیمم ڈالوں اور ویڈیو بہت کم ڈالتا ہوں اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ٹائم کی شوٹیج کی وجہ سے یہ اب آپ کو ڈالنے پڑے لیکن انشاءاللہ میں ڈالتا روں گا عدیل چودری آئیوری کے نام پہ ہے عدیل بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا لنک ہے وہ بھی ڈسکریپشن میں ایڈ کر دیں تو اوکی ویورز نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ آپ کے پھر ملاقات ہوگی کمنٹ کر کے عدیل بھائی کے چینل پہ جا کے محبت بتائیے کہ کتنی آپ کو ہم سے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ آپ کے پھر ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے لیے عدیل کو اور عدیل چودری ساتھ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ